آج خداون کے جو جی اٹھنے کی سامرت ہیں وہ آپ کے اوپر آپ کے پریواروں کے اوپر بہت آیت کے ساتھ کام کرے جیسوس نے رائٹ ناؤ اس وچن کو ہم کانٹینیو رکھیں گے میرا بلیو ہے کہ یہ وچن کے ذریعے پرمیشور آپ سے بات کرے گا اور وہ آپ کو سیم نہیں رہنے دے گا دینیل کی پستک جس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ دینیل نے کیوں اس راجہ کا بھوج کھانے سے منع کیا اور کہا بارہ آیت میں کہ میں تُس سے ونتی کرتا ہوں کہ اپنے داسوں کو دس دن تک جانچ اور ساگ بات اور پینے کے لیے پانی دے اور دس دن کے بعد ہمارے موہوں جو راجہ کا بھوجن کھاتے ہیں ان کے موہوں کو ہمارے موہ سے جانچ اور اسی کے انسار اپنے داسوں سے ویبہار کر چودہ آیت میں لکھا اس کی ونتی مان کر وہ دس دن تک ان کو جانچتا رہا اور دس دن کے بعد دینیل کے موہ جو تیچاروں کے موہ تھے وہ راجہ کے بھوجن کھانے والے سب جوانوں سے اچھے اور چکنیں دکھائی پڑے ان کا مکھیہ ان کے اب بھوجن کے پینے کے لیے ٹھہرایا ہوا تاکھ ہوں تو دونوں چھڑا کر ساگ بات دینے لگا میرا یہ بلیو ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پربیوشو مسیح مورتوں میں سے جی اٹھے آج پربیوشو مسیح کے جی اٹھنے کی جو طاقت ہے وہ کام کرتی ہے آج لوگوں کو وہ چنگا کرتی ہے لوگوں کو پلس کرتی ہے لوگوں کو اٹھاتی ہے ڈپریشن سے باہر ہر طرح کی ان کو بندھوں سے آزاد کرتی ہے لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سب کی لائف میں وہ طاقت کام نہیں کرتی کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پرمیشو کا وچن اپنے آپ کام نہیں کرتا آپ کو اس کو پرسنلائز کر کے انڈی ویجوال اس کو اپنا بنا کر آپ کو اس کی گھوشنائیں اس کا انگیقار کرنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کی لائف میں کام کریں حالیلویہ لیکن کیسے ہوتا ہے اس کی شروعات دیانیل کی لائف میں اس کی شروعات ہوئی اپنے سواد کے اوپر کابو کر کے ایک ینگ اگر آپ بچے کو دیکھتے ہیں تو اس کی لائف میں کیا ہے جس سے وہ انٹرڈینمنٹ کرتا ہے کھانا کیاوں کی اُن کی ٹیڈیشنز کی اُن کی چیزوں کی شکشہ کو لینا تھا کھانا چینج کر دیا سامنے ہورس میٹ تھا گھوڑے کا میٹ تھا پگگا سور کا میٹ تھا لابسٹرز تھے سب طرح کی جو شیل والی فشیز ہے جہاں بائبل میں ورجت تھی وہ سب تھی اور وچن کہتا ہے کہ وہ ساگ پاتھ کھانے لگا دالیں کھانے لگا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ بائبل میں یہ فوڈ یہ اشد ہے یہ پرمیشور نے منع کیے ہیں ایک ینگ بچہ اپنے دوستوں کے سنگ سے ہٹا کر پریوار کے سنگ سے ہٹا کر اس کی شکشہ بدل دی گئی اس کا کھانا اس نے بدل دیا لیکن بائبل کہتی ہے یہ چیزیں اس کو ڈسکریج نہیں کر سکی کہ پرمیشور کے وچن کے اوپر اب چلا جائے کہ نہ چلا جائے اور وچن کہتا ہے کہ اس نے ڈھان لیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا جو وچن کے خلاف ہے اور وچن کیا کہتا ہے شریر کے انصار چلو گے تو مرو گے آدمہ کے انصار چلو گے تو جیو گے کیسے مرا آدم سواد فل کھایا جیزس کو کیسے گرانا چاہتا تھا شیطان پتھر کو بول روٹیاں بن جائے جس نے اپنے موہ پر اپنے جیپ پر قابو کیا سپیرچولیڈی کی شروعات اس کی لائف سے ہوتی ہیں دینیل کی لائف سے کیسے ہوئی اس نے اپنے سواد کے اوپر قابو کر لیا وہ ڈیشیز اس کے سامنے آتی تھی آپ کے سکرین پہ ہوں گی پر قابو کی فوٹرز میں وہ ہورس میٹ کی پگ میٹ کی ڈیشیز اس کے سامنے تھی لابسٹرز سب طرح کے پراؤن سب طرح کی پراؤن والے چاول بہت ساری ڈیشیز لیکن وہ کیا کھا رہا تھا ساتھ بات ویجیڈیبلز بورنگ فوٹ کھا رہا تھا اپنے سواد کے اوپر اس نے قابو اپنے شریر کی چھاؤں پر اس نے قابو کر لیا اور گیا ہوا اس کے ساتھ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میری لائف میں پویدر آتما کیوں کام نہیں کرتا مجھے کیوں ویزن درشن نہیں آتے مجھے کیوں آتنک چیزوں کا انبھم نہیں ہوتا مجھے کیوں سامرتھ فیل نہیں ہوتی مجھے کیوں پرمیشو کا بھی شیک نہیں ہی میرے جیون میں آتا بائیبل کہتی ہے سترہ آیت میں پرمیشو نے ان چاروں جوانوں کو شاستر اور سب پرکار کی ودواؤں اور بدھی مانی اور پرویندہ دی اور دینیل سب پرکار کے درشن اور سوپنوں کے اردھ کا جعانی ہو گیا کہاں بچا تھا دینیل اگر آپ بائیبل کو دھیان سے پڑھتے ہوں تو ایک سمیں آ گیا تھا جب دینیل شیروں کی ماند میں بات نہیں میں کر رہا ہوں اس سے پہلے ایک سمیں آ گیا تھا جب دینیل کی موت کی گھوشنا کر دی گئی تھی اگر آپ بائیبل دھیان سے پڑھے تو جب راجہ کو سپنا آیا تھا اور جب اس نے سب پنڈیت سب دانتریک بلائے اور اس نے کہا میرے سپنے کا اردھ بتاؤ کہتے بھائی سب سپنا تو بتاؤ کہتے نہیں سپنا بھی نہیں بتاؤں گا کہتے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی دیوتا ہی اسے جان سکتا ہے اس نے کہا نہیں تم بتاؤ گے تو بچو گے انہوں نے کہا ہم نہیں بتاؤ سکتے راجہ کھج گیا جھنجلا گیا اور بائیبل کہتی اس نے سب پنڈیتوں کے مرنے کی آگیا دیتی دینیل بھی ان میں سے تھا جتنے سپیرچول ڈپارٹمنٹ تھا سب کو مارنے کی آگیا اس نے کر دی دینیل کو بھی لوگ ڈھونڈ رہے تھے اس کے ساتھیوں کو کہ ان کو بھی ڈھونڈو اور کٹھے کر کے ان کا سب کا سر کلم کر دو لیکن وچن کیا کہتا ہے وچن کہتا ہے کہ دینیل نے اپنے تینوں بھائیوں سے اپنے تینوں ساتھیوں سے کہا شدرک میشک ابی جنگو سے کہ تم اس بات کے پرارتنا کرنا کہ پرمیشور میرے اوپر اپنے بھید کو ظاہر کرے اور بائیبل کہتی جب انہوں نے پرارتنا کی تو پرمیشور نے رات کو دینیل کو سب چیزوں کا ارث بتایا کہ اسے کیا سپنایا اور اس کا ارث کیا ہے دینیل جا کے ایک لئے دن بولنے لگا اور یوک نام کے راجہ کے کرمچاری سے کہ مجھے راجہ کے سامنے لی جا مجھے معلوم ہو گیا راجہ کو سپنایا تو وہ لے کے گیا اور اس نے راجہ کو سب باتیں بتا دی اور دینیل بچ گیا سب بچ گیا کوئی نہیں مرا لیکن اس کی شروعات کیسے ہوئی ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا آپ کہیں گے ایک دن میں راجہ کو دینیل کے اوپر ایسی سب باتیں پرکڑ ہوگی ایسا نہیں تھا یہ شروعات ہوئی سترہ آئیس سے کہ دینیل سب پرکار کے درشن اور سوپن کے ارث کا گیانی ہو گیا بچپن میں ہی اس کو سوپن آنے لگے درشن آنے لگے ارث سمجھنے لگا درشنوں کے ارث سمجھنے لگا سپنوں کے ارث سمجھنے لگا یہ کیسے شروع ہوا یہ سپیرچل جو آؤٹ پورنگ ہوئی دینیل کی لائف میں سوپنوں کے ارث کی درشنوں کے ارث کی یہ کب ہوئی یہ شروعات ہوئی اس کے سواد کے اوپر کابو کرنے سے کہ سامنے فود پڑا ہے بائبل میں ورجیت ہے دس طرح کے بہانے کھا سکتا ہوں میں نے تھوڑی چنے فود یہ تو راجہ کا منیو ہے اسے منع کریں گے تو اگلا گصہ کرے گا مار دے گا لیکن وہ ٹھان چکا تھا وچن کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا اور اس نے چیلنج کیا اس کے خوزوں کے پردان کو کہ تم مجھے ساگ پات دے دال دے سبجیاں دے میرا چہرہ ان سے ادھیک اجول ہوگا اور ایسا ہی ہوا تو وہ موت سے بچاؤ اس کی شروعات کب ہوئی سترہ آیت نے سترہ آیت کیوں پوری ہوئی کہ وہ کیسے سوپنوں اور ارثوں کا جاننے لگا اس کی شروعات ہوئی وچن پہ چلنے سے کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا سواد کے اوپر کابو کیا جیب کے اوپر کابو کیا اندریوں کے اوپر کابو کیا اچھاؤں اور بھی لاشاؤں کے اوپر کابو کیا جب آپ یہ شروع کرتے ہیں سپیرچول جرنی آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے آپ کو نہیں بتا آنے والے سمیں میں کون سا ڈیول اور اٹیک آپ کا انتظار کر رہا ہے اسی لئے جب لوگ ایسی سیچویشن میں پھس جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ تب ایمیرجنسی میں کام نہیں آتے یہ چیزیں آپ کو شروع سے کرنا پڑتا ہے وہ ایمیرجنسی نہیں تھے دیانیل کو معلوم تھا اسے سوپنوارتھوی سوامی اس کا جو گفٹ تھا اسے معلوم تھا کہ تم جس جس پریر کرو میں اس کو پربودیا کرے گا شروعات کہاں سے ہوئی فوڈ چھوڑنے سے وچن پورا کرنے سے اندریوں کے اوپر کابو سواد کے اوپر کابو آنے والے سمیں میں شیطان آپ کے لئے ٹربل رکھ کے سوچا ہوتا کہ میں اس کو اس جگہ پر آ کر ختم کر دوں گا اب اس جگہ پر آپ کو بچنے کے لئے ایک سپیرچول پاور چاہیے جو تب شروع ہوتی ہے جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں اور آپ اپنے من کو اندریوں کو کابو کر کے آپ چلنے لگتے ہیں پرمیشور اسی گفٹ میں آپ کو بڑھانا شروع کرتا ہے جو آنے والے سمیں میں آپ کو سیب کرے گا اور جب لوگ اس گفٹ میں لیٹ ہو جاتے ہیں کیوں بہانہ ڈر شریر اچھائیں ڈیسٹریکشنز گفٹ کام نہیں کرتا آؤٹپورنگ سپیرٹ کی نہیں ہوتی اگر وہ نہیں ہوتی جو آنے والے سمیں میں وہی ان کو بچانے کا آدھار ہوتی ہے وہ ان کی لائف میں نہیں ہوتا اور وہ پھز جاتے ہیں بائبل اتنی دیپ ہے آج آپ سن کے حیران ہو رہے ہوں گے کہ وہ شروعات یہاں سے ہوئی تھی وہ شروعات ادھر سے ہوئی تھی کہ جب اس نے اس کھانے کو چھوڑ دیا تھا آپ اگر پرمیشور میں چلنا چاہتے اور ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی آنکھوں کے بلاشاؤں کو بھی پورا کرنا چاہتے ہیں پوسیبل نہیں ہوگا شریر کے بلاشاؤں کو پورا کرنا چاہتے ہیں پوسیبل نہیں ہوگا آپ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں پرمیشور کو بھی پرسند کرنا چاہتے ہیں نہیں ہوگا یہ پوسیبل نہیں ہے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی آپ کو اسے بٹھانا ہوگا من میں کہ جو شریر کے انسار چلتے ہیں وہ پرمیشور کو پرسند نہیں کر پائیں گے اور آپ کو پھر سمجھنا ہوگا کہ کس ریتی کے ساتھ کس طرح کے ساتھ آپ کو پرمیشور میں اپنے شریر کے بلاشاؤں کو کابو کرتے ہوئے چلنا ہے تاکہ سپریٹ کی آؤٹپورنگ آپ پر ہو وہ گفٹس آپ پر آئیں جو فیوچر میں آپ کے سیویر بن جائیں گے کس طرح کا مطلب ہے جی اٹھنا وہ جی اٹھنے کی سامورت پھر دیکھو کیسے کام کرتی ہے ہر وقتی کے لائف میں کام نہیں کرتی ہر سبقائی میں کام نہیں کرتی یہ ایک فیصلہ ہے جو آج آپ لیں گے کہ آپ کی لائف میں یہ آپ کو چاہیے یہ نہیں چاہیے اور اگر آپ کو چاہیے پھر آپ وچن پہ چلیں گے آپ شریر پر نہیں آپ وچن کے اوپر آتما کی چیزوں کے اوپر من لگائیں گے آپ کو بدھائی ہو اسٹر کی میرا یہ بلیو ہے کہ آپ اس وچن کو سمجھ جائیں گے جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ وداوٹ شریر اور اس کے بلاشاؤں پر قبجہ کیے آتمک جیون کی شروعات نہیں ہوتی اور آپ کا سیویر آپ کی سپیرچول لائف ہے شریرک لائف نہیں اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اگر ایک دم سے دینیل سارا کچھ کھاتا رہتا چھڑو چھڑو کی پنگا لینا یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ نراشہ میں میرے گھر والے فواس نہیں ہیں میرے دوست پاس نہیں ہیں میرا کھیلنے کو دل کرتا ہے یہ مجھے پڑھاتے رہتے ہیں تو جب پنڈیتوں کا ناش کرنے کی آگیا ہوئی تو سب ناش ہو جاتے ہیں دینیل سمیت بہت سے لوگ یہودی ناش ہوئے ہیں یہ بھی ہو جاتا ہے کونسی بڑی بات ہے لیکن یہ ناش نہیں ہوا شروع سے آتما میں چلا اپنے آنکھوں کو بند کرو میرے ساتھ آنگی کار کرو خدا باپ آج سے ہم آتما میں چلیں گے شریر میں نہیں اپنے ہاتھوں کو سامنے کرو دونوں ہاتھوں کو خدا باپ آپ کا آتما انہیں چھوئے اور ہیل کرے اور ڈیلیور کرے آپ کی بلسنگ ان سب پہ ہو خدا باپ آپ کا باک رو ان کو چھوئے اور عزیب اور چمبرتی کے ساتھ بڑے کارے کرے یہ آششیت ہوں اور ڈیلیور ہوں اور آزاد ہوں اور بلسن ہوں خدا باپ ترہ باک رو عزیب اور چمبر اور بڑے نیتی کے ساتھ ان کی زندگیوں میں کارے کرے پربیوش و مسیح کے نام میں ہم ان کو آششیت کرتے ہیں خدا باپ ترہ جیویت نام میں ہم ان کو بلس کرتے ہیں خدا باپ ترہ جیویت نام میں ان کے چھوٹکارے کی گھوشنا کرتے ہیں خدا باپ ترہ جیویت نام میں خدا باپ تیری ہیلنگ ان کی زندگیوں پر گھوشنا کرتے ہیں تیرا پاک رو راستوں کو اپن کرے میں سر کے روگوں کو نکلتا ہوا آپ کی لائف سے دیکھ رہا ہوں پیٹ کے روگوں کو نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں پرمیش راپ کے سنگ ہے بڑے کام کو دیکھنے کے لئے تیار ہو جاؤ آپ سیم نہیں ہوں گے میں آپ کو بلیسٹ خوشت کرتا ہوں اس وچن کے پر جو چلے گا بڑی پرکت کو پائے گا ربیش و مسیح کے نام میں آمین آمین گاڈ بلیس یو آل ہاللیلویا سب کو جیم سکی میں پاسٹر ریکھا وشواس کرتی ہوں کہ آپ سب خداوند پر بھی اسم سکے مدر و جندہ نام میں سلامت ہیں جیسے کی آج ہم نے خدا کی کلام کے دوارہ جانا کہ خداوند کے پیارے لوگوں پر میشر کی ہمارے جیون میں بڑی یوزنا ہے کیا اس یوزنا کو ہم اپنے جیون میں پراپت کر سکتے ہیں دینیل کی پوستک سے ہم نے جانا کہ دینیل کی پر میشر کی بڑی جوزنا تھی پر دینیل نے پر میشر کی سیوزنا کو اپنے اوپر پورا کیا تھا دینیل جان چکا تھا اس نے اپنے شریر کو مارا ہوا تھا اپنی ابلاشو کو اس نے مار لیا کیونکہ وہ پر میشر سے پریم کرنے والا شروع سے لے کے وہ پر میشن میں بنا رہا اس نے ایسی سٹڈی حاصل کی جو اسے بنا کر رکھ پائی مسیح میں خداوند کے پہرے لوگوں جب آپ مسیح میں آتے جہاں ہم مسیح میں آتے تو ہمیں وہ گیان ملتا ہے ہمیں بھی وہ سامرد ملتی جو دینیل کے پاس تھی کیا اس سامرد کو لے کر ہم بنے رہتے ہیں کیا اس سامرد کے دوارہ ہم دوسروں کے جیون میں بدلاب کا کارن بنتے ہیں کیا اس سامرد کے دوارہ ہم اپنے جیون کی بلاہر کو پورا کر پاتے ہیں کیونکہ سامرد تبھی ہی قائر کرے گی ہمارے جیون میں جب ہم اس کی قدر کریں گے جب ہم اپنی ابلاشو کو مار دیں گے اور پر میشر کی پیچھے چلنے شروع کر دیں گے تبھی ہی پر میشر کی بڑی صدی یوزنا ہمارے جیون میں پوری ہوگی ہالیلویہ گوڑ بیسی